بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک بہت امیزنگ سی ریمڈی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اگر آپ کے چیرے پر رنکل کا سامنا ہے اگر آپ کے چیرے پر لائنز موجود ہیں اور عمر سے پہلے آپ کے چیرے پر بڑھا پا چکا ہے آپ لوگ اس کو ختم کرنے میں بلکل ناکام ہو گئے ہیں اور موسٹ رائزنگ کریمز اور لوشن وغیرہ اور نائٹس کریم بھی آپ نے لگائی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا تو حالانکہ آپ کی ڈائٹ بھی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ ایک کریم گھر پر بنانی ہے اور یہ ایک کریم آپ لوگوں نے بنا کے رکھ لیجئے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کے چیرے سے بڑھا پے نام کی چیز کو بلکل ختم کر دے گی اس کے ساتھ آپ کے چیرے کو گلو بھی دے گی اور ٹین اور ڈیلنس کو بھی بلکل ختم کر دے گی اور آپ کی سکن بلکل فیر کر دے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگلی تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے چیئے تو یہاں پہ ہم نے ایک لیپس لے لی ہے ایرویل کا اور اس کی ہم جیل نکال لیں گے سب سے پہلے آرام سے یہ دیکھیں سیڈوں والے جھلکہ یہ اتوار لیں گے اور بہت ہی آرام سے یہ جو اس طریقے سے جیل جو ہے نکل آتی ہے اس طرح اگر آپ کنگی لے لیں اور اس کا اوپر والے پارٹ اتوار کے تو اس کو آرام طریقے سے یہ میلٹ بھی ہو جاتی ہے اور آرام سے یہ نکل آتی ہے دیکھیں کتنی اچھی ہے جیل بزہار سے بہت ہی اچھی ہے گھار کی جیل ہے یہ بالوں کے لیے بھی بہت افیکٹیو سکین کے لیے بھی بہت افیکٹیو اور آج کل مولی کا سیزن ہے تو آج کل مولی کا استعمال ہم روٹیوں کے لیے بھی کرتے ہیں پوارٹھی بھی بناتے ہیں اور کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم سکین کے لیے بھی کیوں نہ آج ہی استعمال کریں اس مولی کو تو مولی کو میں نے شیڈ کر لیا تھا اور اس کا ہمیں دو تین چمنچ جوس چاہیے تو اس طریقے سے میں نکال لوں گی آپ چاہیں تو گرینڈ کر کے بھی اس کا جوس نکال سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے جوس اس کا نکال آتا تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے اور سکین کے اوپر جو ہے سکین کو ٹائٹ کرتا ہے اور سکین کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے اس کا جوس بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ مولی کتنی اچھی ہوتی سکین کے لیے اگر روزانہ آپ اپنے استعمال میں مولی کو لے آئیں تو آپ کے بہت سارے فیدے ہوں گے آپ کے سکین کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے مولی تو یہاں پہ اس کا میں نے جوس نکال لیا ہے دو تین چمنچ جوس ہوگا یہ نکال کے ہم آج کی ریمڈی میں استعمال کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس ایلو ویرا ہے جو گھر کی اور ساتھ ہی میں نے مولی جو ہے اس کا جوس لے لیا ہے دو تین چمنچ یہ ڈال دیں گے اور دونوں کو گرینڈ کر لیں گے یہ ساری نیچرل چیزیں ہیں ان کا کوئی بھی سائٹ ڈیفیکٹ نہیں ہے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فیدے ہی فیدے ہیں نقصان اس کا کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم گرینڈ کر لیں گے گرینڈ ہم نے صرف اس لیے کیا کہ دونوں چیزوں جو ہیں ملکل یہ ایک شیو میں آ جائیں پیسٹ سی بن جائے یہاں پہ میں نے کون فلور لیا ہے ایک دو چمچ چھوٹے میں نے ڈالیں کون فلور کے تاکہ ہماری تھوڑی سی سموڈ سی پیسٹ بن جائے اور یہ ہی اب بنا کے کسی کریم کی ڈیبی میں یا کسی لوشن میں بھی ڈال کے استعمال یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مولی کے خشبو نہیں اچھی لگ دیتے اس میں تھوڑا سا آپ لوشن کی جو بوٹل ہے اس میں ڈال کے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی سکن کے لئے بہت افیکٹیو ہے آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کے رینکل جو ہیں لائنز جو ہیں جو غیب ہو جائیں گی اور آپ کی سکن بلکل ٹائٹ ہو جائے گی اور بہت اچھی سی آج کی ہماری جو ریم ڈی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ